موسیقی 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 اس میں ایک چمچ نٹ پاوڈر ڈال کے یہ میں نے پہلے سے بنا کے جار میں رکھا ہوگا ہے یہ تقریباً ایک دو مہینہ چل جاتا ہے اس کا میں اتنا بنا دیتا میں اس کی ریشپی اپنے کشاہ شیئر کروں گی برین بوسٹر پاوڈر ہوتا ہے یہ اور میں نے اس میں ایک اپ دو ڈال دیا اس کو اچھے سے بھون کے اس کو اچھے سے پکا لیں گے اس میں ایک خجور ڈال دوں گی میں سوفٹ والی جو خجور ہوتی ہے اس کو ڈال کے اچھے سے میش کروں یہ ایسی میش ہو جائے گی ہمیں بلینڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ کھانے میں ایسی میش ہو جاتی ہے پھر بچوں کو پتا بھی نہیں چلتا اس میں تھوڑی سی شوگر ایڈ کروں کیونکہ یہ پھیکی ہوتی ہے تو داویا شوک سے نہیں کھاتا میں تھوڑی سی کر لیتی ہوں آپ بران شوگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے پکا لیں گے جب اتنی کنسسٹنسی پہ آ جائے گا تو پھر ہم اس ٹاپ کو بند کر دیں گے کیونکہ زیادہ تک ہو جائے گا وہ پڑا پڑا او تک ہو جائے گا پھر بچوں سے کھایا نہیں چاہتا اپنے شہریز کے لیے میں نے اوملیٹ بنا لیا ناشتہ وغیرہ کر کے پھر میں ریڈی ہونے آگئی اور یہ اوریو ہے میرے پاس ٹو کیٹس ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ساتھی رہتی ہیں ہمارے ساتھی سوتی ہیں ہمارے ساتھی کھاتی ہیں ہر جگہ ہمارے پیچھے پیچھے ہی رہتی ہیں تو یہ آپ لوگوں کو ہر جگہ نظر آئیں گے بال وغیرہ سٹریٹ کر لیا تھا میں نے سیرم لگایا بالوں پر پھر میں نے اپنا میک اپ وغیرہ کیا میک اپ وغیرہ کر کے میں نے کپڑے وغیرہ چینج کیا ریڈی ہو گئی ہوں میں نے اپنے پورا میک اپ کمپلیٹ کر لیا تھا زاوے رونے لگ گیا تھا اس لئے میں نے ویڈیو سکیپ کر دی پھرے رہے کے کہتے ہیں مجھے تھوڑا سا کام کرنا تھا زاوے کو کچھ کھلانا تھا وہ سو کے اٹھا تھا وہ کافی تنگ کر رہا تھا تو اس کو میں نے ابھی ریڈی کیا اور میں نے کپڑے وغیرہ چینج کیا تو ہم لوگ بس نگلنے لگے کھانا شاہنا کھائیں گے ہم لوگ اور زاوے کی جو شاپنگ کرنی ہے وہ کمپلیٹ کریں گے زاوے یہاں بیٹھے لپ چاہو کتہ پیارا لگ رہے دعویر کو میں وائٹ شوز پینانے لگی تھی لیکن سر نے اپنے وائٹ شوز گیلے کر لی ہیں سارے اور ڈسپینسر سے تو پھر میں نے اس کو یہ شوز پینانے لی ہیں زیادہ میکب نہیں کیا پھر میں سوچی تھی سکیپ کر دوں پھر میں نے تھوڑا سا کر لیتے ہیں اور اس کو دیکھیں جناب کو یہ بس میرے پیچھے پیچھے رہتا ہے اور کہیں نہیں جا رہا ہے اسے پکڑو میں نا ہے آجو اسے ہو سکتا ہے پھر یہاں سکون سے کھڑے ہونا تو یہاں ہم نکل کے تھے فیصلہ باد کے لیے ہم لوگ موٹر وے سے جاتے ہیں فیصلہ باد تقریباً 30 to 40 منٹس یا 45 منٹس لگتے ہیں ہمیں جاتے ہوگے فیصلہ باد موٹر وے سے اگر ہم لوگ جائیں اور اس جناب کو میں نے بہت مشکل سے بابا سے لے کے اپنے پاس خرا کی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے کبھی سٹیڑنگ پکرے گا کبھی چابیوں کو اٹھا کے بائی پھینک دیتا ہے گاری کی چابی اس نے اتنی بار گمائی ہے اس لیے میں اس کو پکڑ لیتی ہوں اور یہاں پہ جیسے ہی گاری رکی ہے اور یہ جلدی سے جا کے سٹیڑنگ کے پاس خرا ہو گیا تو یہ ہے جی فیصلہ باد کی فوڈ سٹریٹ یہاں پہ کافی ریسٹورنٹس ہیں لیکن زیادہ دیسی فوڈ ملے گا یا فاسٹ فوڈ ملے گا چائنیز ایک دو ہی ہیں شاید اور ان کا کھانا بلکل اچھا نہیں ہے میں نے ایک ٹرائے کیا تھا لیکن اس کا کھانا بلکل اچھا نہیں تھا اور آج ہم کھانے لگے تھے نینڈوز ہم لوگ کافی عرصے کے بعد آئے تھے فیصلہ باد ایسے ہم لگاتے رہتے ہیں چکر اگر ہم کئی شوپنگ کرنی ہو یا کوئی کام ہو تو ہم آ جاتے ہیں ڈوکٹر وغیرہ کی اپوائنمنٹ ہو تو ہم فیصلہ باد ہی آتے ہیں زاویر کو چیک کروانا ہو زاویر کا ڈوکٹر بھی فیصلہ باد میں ہے تو ہم لوگ آ جاتے ہیں لیکن اس بار ہم لوگ وان ٹو منس کے بعد آئے تھے یہاں جناب کو مل گئی تھی گاری اپنی پسند کی اور وہ کوئی انٹریسٹ نہیں تھا اس کو کسی میں وانہ یہ فوراں رہنے لگ جاتا کسی کے پاس نہیں جاتا گاریوں سے کافی obsession ہے زاویر کو کیونکہ بابا اس کو روز رات کو لے جاتے ہیں کافی ٹائم یہ گاری میں سپینڈ کر کے آتا ہے گھوم کے آتا ہے ان کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کر لیتا ہے ایسی طرح ہم لوگ پلان کرتے رہتے ہیں باہر جانے کا کبھی کھانا کھانے کبھی کئی گھومنے بندہ اچھا ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر لیتا ہے بس یہاں پہ ہم لوگ آئے نینڈوز کھانے ہمارا کافی دل کر رہا تھا شوپنگ کا بھی پلان تھا پر کافی ٹائم ہو گیا تھا تو شوپس وغیرہ بند ہو گئی تھی ہمیں زاویر کی شوز لینے تھے لیکن آؤٹفیٹرز وغیرہ سے ہمیں دیکھنے تھے لیکن وہ بند ہو گیا تو ہم نے سوچا کھانا وغیرہ کھا کے کافی وغیرہ پیتے ہیں پھر چلے جائیں گے اور اس دنہ کو میں نے اپنے سینٹر میں بھی اٹھا لیا تھا کیا تاکہ ہمیں کھا کے نہیں جائے اور یہاں پہ یہ سر سب کے ٹیبلز پہ جا رہے تھے سب کو تنگ کر رہے تھے جب شریز اس کو پکڑنے لگتے تھے کسی نہ کسی کی تھانگوں میں گس جاتا تھا اور اس نے ہمیں بہت تنگ کیا جب کھانا آیا پھر میں نے اس کو ہائی چیر پہ پیٹھا لیا یہ پھر سکون سے بیٹھا ہے اور یہاں پہ ہم نے کھانا شانا کھایا کافی انجوائے کیا بہت مزے کا کھانا ہوتا ہے نینڈوز کا فیصلہ بہت کا خاص طور پہ میں نے کافی جگہ ٹرائی کیا بر اتنا فریش کھانا نہیں ہوتا ان کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے اور بلکل فریش ہوتا ہے یہاں ہم لوگ کھانا شانا کھا کے فری ہو گئے تھے پھر ہم لوگ نکلے ہیں سیکنڈ کپ چلے گے ہم لوگ مجھے اپنے لیے کافی چاہیے تھی اور ہم نے کیک لینا تھا اور شوپنگ کا پلائن ہم لوگ کا ڈیلے ہو گیا تھا کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا گیارہ بہت جو گئے تھے ہم لوگ کو کھانا کھاتے ہوئے اور نو بجے تو ہم لوگ گھر سے نکلے تھے اور بس یہاں پھر میں نے اپنے لیے کافی لی اور کیک وغیرہ آرڈر کیا ہم نے اور زاویر ماشاءاللہ ہر جگہ جا کے اتنا پیارہ کھیلتا ہے اس کو تو کھلی جگہ مل جاتی ہے جیسے ازاد نہیں ہو گیا زاویر جیسے لگتا ہے جیسے اس کو گھر میں قید کیا ہوتا ہے اور یہاں پہ زاویر کو کیک نظر آ گیا تھا مولٹنلاوہ اس کو چاہیے تھا کہہ رہا تھا کہ مجھے لے کر دو کیونکہ اس کو کپ کیک کافی پسند ہے میں اس کے لیے خود بھی گھر میں بناتی رہتی ہوں تو بس ہم نے زاویر کے لیے وہ لیا میں نے اپنے لیے کافی لے لی اور ہمیں واپسی پہ شریز کی مدر کو پک کرنا تھا کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھ تھی وہ اپنی سیسٹر کی طرف ان کو ہم نے ڈروپ کر دیا تھا ان کی سیسٹر کی طرف کیونکہ ان کو ان سے ملنا تھا اور وہ ہمارے ساتھ ہی آ گئی تھی بس یہاں پہ ہم لوگ ان کے گھر کے باہر کھرے تھے کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا اور ہمیں تھا کہ ہم بس ان کو پک کر کے چلے جائیں اور یہاں پہ زاویر سر تو ارکر بیٹھ کے کہ میں نے تو جانا نہیں ہے بہت مشکل سے ہم نے اس کو گاڑی میں بٹھایا پک کر کے اور پھر ہم لوگ نکلے وہاں سے تو جی میں نے کپڑے بھی چینک کر گئی ہیں گھر آ کے اور ابھی میں بس تھوڑے سا کپڑے مغیرہ سمیٹے ہیں اور تھوڑی سی چیزیں مغیرہ سمیٹی ہیں تو اب ہم کے کھانے لگے زاویر یہاں کھیل لیا میں مالٹر ناوہ لیا تھا میں نے سیکنڈ گپ سے تب میں نے بلکل نہیں کیا کھانے کا تو میں سوچی تھی ابھی کرم کر کے تھوڑا سا زاویر کو دیتی ہوں اور خود بھی کھا لیتی شایر دیتے شوک سے نہیں کھاتے اور انہوں نے لیا بینکہ مجھے نہیں کھانا اور میں سارا ویسے نہیں کھاؤ گی تو میں ان کے لیے بھی رکھ رہوں گی میں نے 30 منٹ کے لیے وان کیا تھا اور لوگ کی تکائیں اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو دہتی پسند آئی ہو تو پلیز سبسکراب می چینل لائک می ویڈیو اور کمنٹ اور شیئر اور دونٹ فرگیت تو پرس بل آئیکن اور ملتے ہیں انگلی بلوک میں اللہ حافظ